آگے سبق دیکھئے بھئے شرعہ میں دیکھئے اچھا بھئے گزشتہ سبق میں ہم نے شکل ثانی کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا اور انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ شکل ثانی جو ہے اس کی شرائط میں سے ہے کہ جو دونوں مقدمے ہیں وہ کیفیت کے اندر ایک دوسرے سے مختلف ہونے چاہیے یعنی اگر صغرہ موجبہ ہے تو کبرہ جو ہے اس کو سالبہ ہونا چاہیے اور اگر صغرہ سالبہ ہے تو کبرہ کو موجبہ ہونا چاہیے تو پہلی شرط کیا ہے کہ کیفیت کے اعتبار سے دونوں مقدمے ایک دوسرے سے مختلف ہوں اور دوسری شرطی کلیت الكبرہ کے کمیت کے اعتبار سے جو کبرہ ہے وہ کلیہ ہونا چاہیے اور جہت کے اعتبار سے دو شرطیں تھیں اور دونوں شرطوں میں سے ہر ایک مردد تھی بین الشیعین یعنی ہر ایک دائر تھی دو چیزوں کے درمیان کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ضرور ہونا چاہیے تو جہت کے اعتبار سے دو شرطیں پہلی شرط یہ کہ سغرا جو ہے وہ دائمتان میں سے ہونا چاہیے یا کبرہ جو ہے ان قضیوں میں سے ہونا چاہیے جس کے سالبہ کا عکس آتا ہے یا کبرہ کس میں سے ہونا چاہیے ان قضیوں ان موجہات میں سے ہونا چاہیے جن کے سالبہ کا عکس آتا ہے اور وہ چھے موجہات ہیں دائمتان عامتان اور خاصتان دائمتان سے کیا مراد ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ اور عامتان سے مراد مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ اور خاصتان سے مراد مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ تو پہلی شرط کیا ہوئی جہت کے اعتبار سے کہ صغرہ یا تو دائمتان میں سے ہونا چاہیے یعنی ضروریہ مطلقہ یا دائمہ مطلقہ ہونا چاہیے یا کبرہ جو ہے دائمتان عامتان یا خاصتان میں سے ہونا چاہیے اور جہت کے اعتبار سے دوسری شرط یہ تھی کہ ممکنہ وہ جمع ہو یا تو ضروریہ کے ساتھ ممکنہ یا تو وہ جمع ہو ضروریہ کے ساتھ یا کبرہ مشروطہ کے ساتھ اور مشروطہ عام ہے چاہے عامہ ہو چاہے خاصہ ہو تو ممکنہ کو جمع ہونا چاہیے ضروریہ کے ساتھ تو اگر صغرہ ممکنہ بنائیں تو کبرہ جو ہے وہ ضروریہ بھی ہو سکتا ہے مشروطہ عامہ بھی ہو سکتا ہے اور مشروطہ خاصہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر کبرہ کو ممکنہ بنائیں تو پھر صغرہ میں صرف ایک ہی صورت ہے کہ اس کو ضروریہ ہونا چاہیے اس کو ضروریہ ہونا چاہیے اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ اس کی چار ضربیں ہیں جو نتیجہ دیتی ہیں چار ضربیں نتیجہ دیتی ہیں اور دو ضربیں ایسی ہیں جن میں صغرہ اور قبرہ دونوں کلیہ ہیں اور دو ضربیں ایسی ہیں جن کے اندر صغرہ جزئیہ ہے توجہ ہے دو ضربیں ایسی ہیں جن کے اندر دونوں صغرہ اور قبرہ دونوں کلیہ ہیں پہلی ضرب کیا کہ صغرہ جو ہے موجبہ کلیہ اور قبرہ جو ہے وہ سالبہ کلیہ دوسری ضرب اس کے برعکس ہے کہ صغرہ جو ہے وہ سالبہ کلیہ ہو اور کبرا جو ہے موجبہ کلیہ ہو تیسری ضرب کے اندر صغرہ جو ہے وہ موجبہ جزیہ تھا اور کبرا جو تھا وہ سالبہ کلیہ تھا اور چوتھی ضرب کے اندر صغرہ سالبہ جزیہ تھا اور کبرا موجبہ کلیہ تھا تو ان چاروں ضربوں میں کبرا ہمیشہ کلیہ ہوگا کبرا ہمیشہ کلیہ ہوگا جبکہ سغرہ جو ہے وہ چاروں محصورات آئیں گے ایک پہلی کے اندر وہ موجبہ کلیہ دوسری کے اندر وہ سالبہ کلیہ تیسری کے اندر وہ موجبہ جوزیہ اور چوتھی میں وہ سالبہ جوزیہ جبکہ کبرا جو ہے چاروں میں وہ سالبہ کلیہ ہے پہلی میں وہ سالبہ کلیہ دوسری میں موجبہ کلیہ تیسری میں پھر سالبہ کلیہ اور چوتھی میں پھر وہ موجبہ کلیہ ہے یہ چار ضربیں ہیں اس کی نتیجہ دینے والی اور ان سب کی میں نے مثالیں بھی آپ کو لکھوا دیں تھیں بھئی میں نے بتایا تھا پہلی شکل جو ہے وہ بدیہی الانتاج ہے جبکہ باقی شکلیں جو ہیں وہ نظری ہیں دلیل کی محتاج ہیں تو ان کے لیے پھر ساتھ الیدہ دلائل بھی دینا پڑتے ہیں شکلیں ثانی بناتے ہیں نتیجہ نکالتے ہیں اور پھر آگے الیدہ دلائل دیتے ہیں کہ یہ جو ہم نے نتیجہ نکالا یہ درست ہے یہ صحیح ہے صادق ہے تو اس کے لیے چار قسم کی دلیلیں ذکر کی جاتی ہیں کبھی دلیل خلف ذکر کرتے ہیں دلیل خلف آپ جانتے ہیں کہ دعوے کی نقیز کو باطل ثابت کر کے دعوے کو ثابت کیا جاتا ہے ایک ہے دعویٰ ایک ہے دعویٰ کی نقیز دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے کیونکہ اجتماع نقیزین نہیں ہو سکتا اور ارتفاع نقیزین بھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی اٹھ جائیں تو جو اصل نتیجہ آیا تھا ہم اس کی نقیز تیار کرتے ہیں اور پھر دلیل کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ یہ نقیز باطل ہے جب یہ نقیز باطل ہو گئی تو پھر اس کی نقیز یعنی جو اصل نتیجہ تھا وہ ثابت ہو گیا دوسری دلیل عکس قبرہ کو ذکر کرتے ہیں تیسری دلیل جو ہے عکس سغرہ کو ذکر کرتے ہیں اور چوتھی دلیل دلیل افتراز کو ذکر کرتے ہیں تو یہ شکل ثانی کی نتیجے کے اس بات کے لیے چار طرح کی دلیلیں ذکر کی جاتی ہیں پہلی دلیل کیا دلیل خلف دوسری کیا عکس قبرہ تیسری عکس سغرہ اور چوتھی ہے دلیل افتراز لیکن اس میں سے یہ صرف تین ذکر کریں گے دلیل خلف کو بھی ذکر کریں گے عکس قبرہ کو بھی اور عکس سغرہ کو بھی لیکن دلیل افتراز کو ذکر نہیں کریں گے کیونکہ یہ مختصر کتاب ہے ضروری چیزیں ذکر کرتے جا رہے ہیں اور بعض چیزیں طالب علم اگلی بڑی کتابوں میں وہ پڑھ لے گا ان کو وہ ترک کر دیتے ہیں اور دوسری دلیل جو تھی وہ عکس قبرہ تھی عکس قبرہ عکس قبرہ میں کیا کرتے ہیں کہ قبرہ کا عکس نکال کر پھر اس کے ذریعے دعوے کو ثابت کرتے ہیں اور تیسری دلیل عکس سغرہ تھی اور عکس سغرہ میں میں نے بتایا تین عمل کرتے ہیں پہلے سغرہ کا عکس بناتے ہیں پھر اس کے بعد جو ترتیب بنے اس ترتیب کو الٹتے ہیں یعنی سغرہ کو قبرہ اور قبرہ کو سغرہ بناتے ہیں اور تیسرا عمل یہ کرتے ہیں پھر جو نتیجہ ہے اس کا بھی عکس لیتے ہیں تو وہاں گویا تین عمل ہو گئے عکس سغرہ عکس ترتیب اور عکس نتیجہ اب ان کی تفصیل آج ہم کریں گے یہ جو تین دلیلیں ذکر کریں گے دلیل خلف عکس قبرہ اور عکس سغرہ یہ آج ہم کریں گے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر دیکھئے بھئی کتاب پر قولہ بالخلف یعنی ان دلیل انتاجی ہا دہی ضروب لہاتین نتیجتین امور الاول الخلف اچھا بھئی اب یہ ذرا اپنی کاپیوں پر لکھ لیں دلیل خلف پھر اسی طرح عکس قبرہ کی دلیل بھی ہم لکھ لیں گے اور پھر اسی طرح ہم عکس سغرہ والی دلیل بھی لکھ لیں گے سب سے اوپر لکھئے ادلہ انتاج شکل سانی ادلہ انتاج شکل سانی ادلہ جمعہ دلیل کی اور انتاج کا معنی ہے نتیجہ دینا لکھ لیا ادلہ انتاج شکل سانی شکل سانی کی نتیجہ دینے کی دلیلیں سب سے پہلے لکھئے بھئی دلیل خلف دلیل خلف جلدی جلدی لکھئے گا بھئی دلیل خلف یہ ہے دلیل خلف یہ ہے کہ نتیجہ کی نقیز بنائیں کہ نتیجہ کی نقیز بنائیں اور پھر اس نقیز کو اور پھر اس نقیز کو سغرہ بنا کر سغرہ بنا کر اصل قیاس کے کبرہ کے ساتھ اصل قیاس کے کبرہ کے ساتھ ملا کر شکل اول ترتیب دیں ملا کر شکل اول ترتیب دیں دوبارہ سن لیں سارا دلیل خلف یہ ہے کہ نتیجہ کی نقیز بنائیں اور پھر اس نقیز کو سغرہ بنا کر اصل قیاس کے کبرہ کے ساتھ ملا کر شکل اول ترتیب دیں لکھ لیا اس شکل اول کا نتیجہ اس شکل اول کا نتیجہ اسل قیاس کے اس شکل اول کا نتیجہ اسل قیاس کے صغرہ کی نقیز ہوگا اسل قیاس کے صغرہ کی نقیز ہوگا اور اسل قیاس کا صغرہ تو اور اصل قیاس کا سغرہ تو مفروض الصدق ہے مفروض ذات کے ساتھ ہے مفروض الصدق ہے تو اللہ محالہ یہ نیا نتیجہ تو اللہ محالہ یہ نیا نتیجہ باطل ماننا پڑے گا باطل ماننا پڑے گا کیونکہ اجتماع نقیزین تو محال ہے کیونکہ اجتماع نقیزین تو محال ہے الگ سطر اب ہم کہتے ہیں اب ہم کہتے ہیں کہ نتیجہ کا کاذب و باطل ہونا کہ نتیجہ کا کاذب و باطل ہونا تین سببوں میں سے تین سببوں میں سے کسی ایک سبب سے ہے کسی ایک سبب سے ہے یا تو کبرا کاذب ہے یا تو کبرا کاذب ہے یا سغرا کاذب ہے یا سغرا کاذب ہے یا قیاس کی شرطیں پوری نہیں یا قیاس کی شرطیں پوری نہیں الگ سطر لیکن کبرا تو مفروض صدق ہے لیکن کبرا تو مفروض صدق ہے کیونکہ وہ اصل قیاس کا کبرا ہے کیونکہ وہ اصل قیاس کا کبرا ہے اور نیز قیاس بھی صحیح ہے اور نیز قیاس بھی صحیح ہے کیونکہ شکل اول کی دونوں شرطیں کیونکہ شکل اول کی دونوں شرطیں یعنی ایجاب سغرا یعنی ایجاب سغرا و کلیت کبرا بھی پوری ہیں معلوم ہوا خرابی سغرا میں ہے معلوم ہوا خرابی سغرا میں ہے اور وہی کازب ہے اور وہی کازب ہے اور یہ سغرا تو اور یہ سغرا تو اصل نتیجہ کی نقیز تھا پس اس نقیز کے بطلان سے پس اس نقیز کے بطلان سے اصل نتیجہ ثابت ہو گیا اصل نتیجہ ثابت ہو گیا اور یہی مطلوب و دعوی تھا اور یہی مطلوب و دعوی تھا الگ سطر یہ دلیلِ خلف یہ دلیلِ خلف شکلِ ثانی کی تمام ضربوں میں جاری ہوتی ہے یہ دلیلِ خلف شکلِ ثانی کی تمام ضربوں میں جاری ہوتی ہے لکھ لیا بھئی دیکھو اس میں کیا بتایا دلیلِ خلف کا کیا طریقہ ہے کہ پہلے آپ اصلِ قیاس بنائیں گے شکلِ ثانی توجہ ہے پھر اس کا نتیجہ آئے گا اب ہمارا دعوی ہے یہ جو نتیجہ آیا شکلِ ثانی سے یہ صحیح ہے اس کے لئے پھر ہم دلیلِ خلف سے اس کو ثابت کریں گے اور کس طرح کہ اس نتیجے کی ہم نقیز لے لیں گے اور اس نقیز کو ہم باطل ثابت کریں گے تو یہ نتیجہ ثابت ہو جائے گا تو چنانچہ نقیز لیں گے اور اس نقیز کو جو ہے اس نقیز کو پھر ہم سغرہ بنا لیں گے کیا بنا لیں گے اور وہی اصلِ قیاس والا کبرہ لاکر اس کے ساتھ جوڑ دیں گے جو ابھی اوپر قیاس بنایا تھا اسی کا کبرہ لاکر یہ سغرہ بنا ساتھ اس قیاس والا کبرہ بھی جوڑ دیا اور یہ اس طرح شکلِ اول بن جائے گی کیا بن جائے گی اب شکلِ اول بن گئی دلیل کس کے لئے بنا رہے ہیں شکلِ ثانی کے لئے اور بن کیا گئی شکلِ اول پھر اس شکلِ اول کا نتیجہ نکالیں گے اس شکلِ اول کا جو نتیجہ آئے گا آپ دیکھیں گے کہ یہ نتیجہ وہ اصلِ قیاس جو تھا اس کے سغرہ کی نقیز ہے یہ جو نتیجہ آیا یہ اس پہلے قیاس یعنی شکلِ ثانی جو تھا اس کا جو سغرہ تھا اس کی نقیز آ گیا اور آپ جانتے ہیں اجتماع نقیز ہے نہیں ہو سکتا وہ سغرہ ٹھیک ہے تو یہ غلط یہ غلط ہے تو وہ دونوں میں سے ایک غلط ہے اور ایک صحیح اور وہ تو سغرہ ہے اصلِ قیاس کا وہ تو مفروض اس صدق تھا وہ تو ہم قیاس کر رہے تھے سغرہ اور کبرہ صادق لائے تھے وہ تو لائے ہی ہم صادق تھے وہ تو مفروض اس صدق تھا معلوم ہوا یہ جو نیا نتیجہ آیا جو اس پہلے قیاس کے سغرہ کی نقیز ہے یہ نتیجہ باطل ہے یہ نتیجہ اور یہ باطل نتیجہ آیا اس یہ جو نئی شکلِ اول آپ نے بنائی تھی اس سے آیا معلوم ہوا اس یہاں کوئی خرابی ہے تو اب خرابی تین طرح ہو سکتی ہے یا تو خرابی سغرہ میں ہے یا کبرہ میں ہے یا قیاس کی کوئی شرط پوری نہیں ہے لیکن قیاس کی شرطیں پوری ہیں ایجابِ سغرہ بھی ہے اور کلیتِ کبرہ بھی ہے وہ شکلِ اول کی شرطیں پوری اور کبرہ کبرہ تو وہی اصلِ قیاس والا ہم اٹھا کر لائے تھے صرف سغرہ بدلہ تھا تو کبرہ بھی مفروض اس صدق ہے اس میں بھی کوئی خرابی نہیں قیاس کے اندر بھی کوئی خرابی نہیں شرطیں پوری ہیں اب صرف کیا رہے گیا یہ جو سغرہ ہم نتیجے کی نقیز بنا کر لائے تھے معلوم ہوا یہ خرابی کس میں ہے صغرہ میں معلوم ہوا صغرہ باطل ہے جب صغرہ باطل ہوا تو یہ تو نقیز تھا کس کی اصلِ نتیجہ کی کس کی جب نقیز باطل ہوئی تو اصلِ نتیجہ یعنی ہمارا دعویہ ثابت ہو گیا کیونکہ ارتفاعِ نقیزیں نہیں ہو سکتا نقیزوں میں سے ایک باطل ہے تو دوسری ہمیشہ سچی ہوگی یہ نہیں ہو سکتا اب ہم اس کی صورت بھی بنا لیتے ہیں تاکہ اور واضح ہو جائے آپ کے لئے آگے لکھئے بھئی اب ہم قیاس بنائیں گے پھر اس نتیجے کی نقیز بنا کر پھر شکلِ اول بنائیں گے پورا عمل ہم کریں گے جو اوپر میں نے لکھوایا اب ہم کریں گے آگے اصلِ قیاس الگ سطر کے شروع میں لکھئے اصلِ قیاس سطر کے شروع میں لکھئے اصلِ قیاس آگے دو نقطے لگائیے بلکہ یوں کریں اصلِ قیاس آگے بین القوسین بریکٹ میں اس کے لکھ دیں ضربِ اول ضربِ اول ضربِ اول یہ کس کی ضربِ اول ہے دلیل کس کے بارے میں چار رہی ہے شکلِ ثانی یہ اس کی ضربِ اول ہم لائیں گے ضربِ اول کے گرد قوسین لگا دی ہے بریکٹ لگا دی اب آگے دو نقطے لگائیے لکھئے بھئی کلو انسانِ حیوان اب وہ قیاس بنائیں گے ہم مقدمتین سے بھئی سغرہ اور کبرہ سے کلو انسانِ حیوان وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيْوَانِن وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيْوَانِن لکھ لیا نتیجہ اب آپ نے بتانا ہے مجھے بتائیے دونوں موجبہ ہیں یا کوئی سالبہ بھی ہے سالبہ ہے معلومہ نتیجہ سالبہ آئے گا دونوں کلیاں ہیں کوئی جزیہ بھی ہے دونوں کلیاں ہیں معلومہ نتیجہ کیا آئے گا سالبہ کلیاں اور شکل پر غور کر رہے ہیں کون سی شکل ہے کون سا لفظ مقرر ہے دونوں میں حیوان اور وہ دونوں میں محمول کی جگہ آ رہا ہے تو یہ شکل سانی ہے اسی کی دلیل چل رہی ہے بھئی تو نتیجہ کا موضوع کہاں سے لیں گے سغرہ سے وہ انسان ہے اور نتیجہ کا محمول کہاں سے لیں گے کبرہ سے اور وہ کیا ہے حجر ہے کیا ہے حجر ہے اب انسان اور حجر کو جوڑو اور انسان کو بناو موضوع حجر کو بناو محمول اور سالبہ کلیاں بناو بھئی سالبہ کلیاں سالبہ کلیہ کا سور کیا ہے لا شیعہ جی اس کے ساتھ بنائیے لا شیعہ من الانسان بحجر شاہ باشی نتیجہ لکھئے فلا شیعہ من الانسان بحجر یہ فا بتلائے گی کہ یہ نتیجہ ہے فلا شیعہ من الانسان بحجر لکھ لیا آپ اسے نچلی سطر میں لکھیں اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ نتیجہ صحیح ہے لکھئے بھئی لکھئے بھئی اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ نتیجہ صحیح ہے اب کیا کریں گے کیا عمل بتایا تھا دلیل خلف میں اس نتیجے کی نقیز تیار کرو پھر اس کو باطل ثابت کرو لہذا نیچے لکھئے نقیز نتیجہ نقیز نتیجہ دو نقطے لگائیے دو نقطے لگائیے نتیجہ کیا ہے اس کی نقیز تیار کیجئے نقیز میں کیا کرتے ہیں کیفیت بھی بدلتے ہیں کمیت بھی بدلتے ہیں اور جہت بھی جہت تو یہاں مذکور ہی نہیں تو کمیت اور کیفیت کو بدلو یہ کیا ہے کلیہ آپ کیا بناو جوزیہ یہ سالبہ ہے آپ کیا بناو موجبہ موضوع محمول کی جگہ نہیں بدلنی وہ صرف عکس میں بدلتے ہیں ہم نقیز تیار کر رہے ہیں بنائیے بھئی موجبہ جوزیہ موجبہ جوزیہ نقیز بنائیے موجبہ ہو جوزیہ ہو شابش نقیز نتیجہ آگئی بعض الانسان حجر یہ موجبہ ہے اور جوزیہ ہے لکھئے بھئی بعض الانسان حجر اب ہم کیا کریں گے یہ جو نقیز نتیجہ آئی اس کو بنائیں گے صغرہ کیا بنائیں گے اور وہ جو ابھی اوپر کبرہ تھا وہی کبرہ اٹھا کر یہاں لے آئیں گے تو یہ شکل اول بن جائے گی نیچے لکھئے اب ہم اس نقیز نتیجہ کو اب ہم اس نقیز نتیجہ کو اسل قیاس کے کبرہ کے ساتھ ملا کر اسل قیاس کے کبرہ کے ساتھ ملا کر شکل اول ترتیب دیں گے شکل اول ترتیب دیں گے لکھ لیا کیا لکھا اب ہم اس نقیز نتیجہ کو اسل قیاس کے کبرہ کے ساتھ ملا کر شکل اول ترتیب دیں گے اب نیچے لکھئے شکل اول سطر کے شروع میں لکھئے شکل اول اور دو نقطے لگائیے دو نقطے لگائیے اب ہم وہ قیاس لکھنے لگے ہیں صغرہ یہی نقیز نتیجہ ہے اس کو لکھئے یہ جو ابھی آپ نے نقیز نتیجہ نکالی بازل انسان حجر لکھ لیا بازل انسان حجر کبرہ وہی والا لاؤ جو اوپر اصل قیاس میں تھا وَلَا شَيْئَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيَوَانٍ وَلَا شَيْئَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيَوَانٍ وَلَا شَيْئَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيَوَانٍ اب دیکھئے بھئی کیا چیز مکرر ہے دومنوں مقدموں میں حجر اور پہلے مقدمے میں یعنی صغرہ میں کہاں رہا ہے محمول کی جگہ اور کبرہ میں کہاں ہے موضوع کی جگہ یہ شکل اول بن گئی بھئی اب نتیجہ آسان ہے شکل اول کا بس یہ دیکھ لو کوئی ان میں سے جزیہ ہے جزیہ نتیجہ جزیہ آئے گا کوئی ان میں سے سالبہ ہے نتیجہ سالبہ آئے گا سالبہ جزیہ بنائیے بھئی بتائیے کیا بنے گا سالبہ جزیہ بنائیے موضوع کہاں سے لیں گے سغرہ سے محمول کہاں سے لیں گے کبرہ سے سالبہ جزیہ بنائیے بھئی شابش باز الانسانی لیس بحیوان باز الانسانی لیس بحیوان بعض باز پر فا بھی داخل کر دیں تاکہ پتا چلے یہ نتیجہ ہے فبعض الانسانی لیس بحیوان طریقہ سمجھ میں آرہا ہے یہ نتیجہ آ گیا اب اس نتیجے پر ذرا نظر رکھو کیا ہے باز انسان حیوان نہیں اور اصل قیاس کے سغرہ پر ذرا نظر کرو وہ کیا تھا کل انسان حیوان وہاں تھا ہر انسان حیوان ہے اور یہاں کیا ہے کہ باز انسان حیوان نہیں یہ اس کی نقیز آ گئی اور اجتماع نقیزین تو نہیں ہو سکتا دونوں میں سے ایک صادق ہے اور ایک قاذب اور وہ تو سغرہ ہے اصل قیاس کا وہ تو مفروض صدق ہے معلوم ہوا یہ جو نتیجہ آیا یہ قاذب ہے یہ قاذب ہے اور یہ جب نتیجہ قاذب آیا یا تو اس کی وجہ سغرہ میں کوئی خرابی ہوگی ہے جو شکل اول بنائی یا تو اس کے سغرہ میں خرابی ہے یا اس کے قبرہ میں خرابی ہے یا یہاں نتیجے کی کوئی شرط پوری نہیں لیکن قبرا جو ہے قبرا میں کوئی خرابی نہیں کیونکہ قبرا کہاں سے لیا اصل قیاس سے اور اصل قیاس کا قبرا مفروض صدق تھا وہ تو صادق تھا اور قیاس میں بھی کوئی خرابی نہیں کیونکہ شکل اول ہے شکل اول کی کتنی شرطیں ہیں دو شرطیں اجاب سغرہ اور کلیت قبرا اجاب سغرہ بھی ہے بعض الانسان حجر موجبہ ہے اور کلیت قبرا بھی ہے وَلَا شَئِعَ مِنَ الْحَجْرِ بِحَيْوَانِن تو شرطیں بھی پوری قبرا میں بھی کوئی خرابی نہیں قیاس کی شرطوں میں بھی کوئی خرابی نہیں معلوم ہوا خرابی کس میں ہے سغرہ میں ہے معلوم ہوا سغرہ باطل ہے اور جب سغرہ باطل ہے یہ سغرہ کہاں سے آیا اصل قیاس کے نتیجے کی نقیز تھی یہ جب یہ سغرہ باطل تو اس کی نقیز یعنی اصل قیاس کا نتیجہ ثابت ہو گیا نقیز باطل تو اصل ثابت دلیل سمجھ میں آگئی نیچے لکھئے اور یہ نتیجہ نقیز ہے اصل قیاس کے سغرہ کی اور یہ نتیجہ نقیز ہے اصل قیاس کے سغرہ کی اور یہ نتیجہ نقیز ہے اصل قیاس کے سغرہ کی اور یہ باطل ہے اور یہ باطل ہے تو وہ صغرہ بھی باطل ہوا تو وہ صغرہ بھی باطل ہوا جس کی وجہ سے یہ خرابی آئی جس کی وجہ سے یہ خرابی آئی لکھئے بھئی کیونکہ جو چیز مستلزم باطل ہو وہ خود باطل ہوتی ہے کیونکہ جو چیز مستلزم باطل ہو وہ خود باطل ہوتی ہے اور یہ صغرہ تو نقیز تھا اور یہ صغرہ تو نقیز تھا اصلِ نتیجہ کی اصلِ نتیجہ کی تو نقیز کے بطلان سے تو نقیز کے بطلان سے اصلِ نتیجہ اصلِ نتیجہ یعنی ہمارا دعوہ ثابت ہو گیا یعنی ہمارا دعوہ ثابت ہو گیا بس مکمل ہوئی بات بھئی طریقہ سمجھ میں آیا دلیلِ خلف کا طریقہ اور میں نے بتایا کہ یہ دلیلِ خلف چاروں ضربوں کے اندر جاری ہوگی شکلِ اول کی کتنی ضربیں منتیج ہیں چار ضربیں منتیج ہیں اور بارہ عقیم ہیں ان کا نتیجہ نہیں آتا تو یہ جو چار ضربیں منتیج ہیں ان چاروں کے اندر یہ دلیلِ خلف پیش کی جاتی ہے چاروں کے اندر یہ دلیل جاری ہوتی ہے آگے جو عقصِ کبرہ اور عقصِ سغرہ آئے گا وہ چاروں ضربوں میں نہیں جاری ہوں گی بعضوں میں جاری ہوں گی بعضوں میں جاری نہیں ہوں گی لیکن یہ دلیلِ خلف چاروں ضربیں جو ہیں شکلِ ثانی کی ان کے لیے بطور دلیل کے ذکر کی جاتی ہے اب آئیے کتاب پر بھئی شرعہ میں دیکھئے قولہو بالخلفی ماتین کا قول بالخلف یعنی ان دلیل انتاجی حاضی الظروب لہاتین نتیجتین امورن یعنی دلیل نتیجہ دینے کی ان ضربوں کی لہاتین نتیجتین یہ دو نتیجے امورن کئی چیزیں ہیں توجہ ہے پھر ترجمہ دیکھ لیں یعنی ان دلیل انتاجی حاضی الظروب ان ضربوں کا نتیجہ دینے کی دلیل جو ہے امورن کئی چیزیں ہیں کئی چیزیں ہیں اور نتیجہ کیا دیتے ہیں لہاتین نتیجتین یہ دو نتیجے یہ دو بھئی میں نے بتایا تھا شکل سانی کا نتیجہ ہمیشہ سالبہ آتا ہے ہمیشہ دو سورتوں میں سالبہ کلیہ آئے گا اور دو سورتوں میں سالبہ جزیہ مطن دیکھئے مطن میں آیا تھا لینتیجل کلیتانی سالبتن کلیتن تاکہ دونوں کلیہ جب ہوں تو وہ نتیجہ دیں سالبہ کلیہ اور وہ دو جو کمیت کے اندر بھی مختلف ہیں وہ نتیجہ دیں سالبہ تن جزئیہ تن سالبہ جزیہ تو معلوم ہوا شکل سانی جو ہے اس کا نتیجہ چاروں ضربوں کے اندر یا سالبہ کلیہ آئے گا یا سالبہ جزیہ آئے گا تو گویا دو ہی نتیجے آئیں گے سالبہ کلیہ یا سالبہ جزیہ یہی ذکر کر رہے ہیں شرعہ میں لہاتین نتیجہ تینی یہ والے دو نتیجے کون سے ایک سالبہ کلیہ اور ایک سالبہ جزیہ یہ دو نتیجے دینے کی جو دلیل ہے امورن وہ کئی چیزیں ہیں وہ کئی چیزیں ہیں میں نے بتایا ایک دلیل خلف ہے ایک عاکسے کبرہ ہے اور ایک عاکسے صغرہ ہے اب عبارت کا ترجمہ پھر دیکھ لیں جہا دہی الظروبی لہاتینی نتیجہ تینی امورن ان ضربوں کا یہ چاروں ضربیں جو ہیں ان کا نتیجہ دینا یہ دو نتیجے ان چاروں ضربوں کا یہ دو نتیجے دینے کی جو دلیل ہے امورن وہ کئی امور ہیں الاول الخلف پہلی دلیل کیا دلیل خلف یعنی ان امروں میں سے پہلی چیز دلیل خلف ہے وہو اور وہ یہ ہے ان یجعل نقیز النتیجتی کہ بنا دیا جائے نتیجے کی نقیز کو شکل سانی کے قیاس بنایا اس کا نتیجہ آیا اس نتیجے کی نقیز بنا لی جیسے ہم نے عمل کیا تھا وہو اور وہ یہ کہ ان یجعل نقیز النتیجتی کہ بنا دیا جائے نتیجے کی نقیز کو لئی جا بھی اس کے موجبہ ہونے کی وجہ سے سغرہ کیا بنا دیں سغرہ بھئی دیکھئے ہم نے بنانی ہے آگے شکل اول اور شکل اول میں کیا شرط ہے کہ سغرہ کیا ہونا چاہیے موجبہ اور یہ جو اوپر اسل قیاس کا نتیجہ آیا وہ تھا سالبہ اور اس سالبہ کی نقیز بنائیں گے تو وہ کیا ہوگی موجبہ لہٰذا وہ جب موجبہ ہے تو وہ شکل اول کا سغرہ بن سکتی ہے شکل اول کا سغرہ بن سکتی ہے یہ معنی ہے کہ وہ ہوا اور وہ یہ ہے اَن يُجْعَلَ نَقِيزُ النَّتِيجَةِ لِعْجَابِهِ السغرہ کہ اس نتیجے کی نقیز جو ہے اس کو موجبہ ہونے کی وجہ سے سغرہ بنا دیا جائے وَكُبْرَ الْقِيَاسِ لِكُلِّيَّتِهَا كُبْرَا اور اس قیاس یہ جو اصل قیاس کا کُبْرَا تھا اس کو کُلِّیہ ہونے کی وجہ سے کُبْرَا بنا دیا جائے ہم نے شکل اول بنانی ہے اور شکل اول کے اندر کُبْرَا میں کیا شرط تھی کُلِّیہ ہونا چاہیے اور یہ جو اصل قیاس ابھی اوپر پہلے کیا اس کا کُبْرَا بھی کیا ہے کُلِّیہ تو یہ شکل اول کا کُبْرَا بند سکتا ہے توجہ ہے شکل اول بنانی ہے لیکن آنکھیں بند کر کے تو نہیں بنائیں گے شرطیں پوری کریں گے تو اس کے لئے سغرہ کیا چاہیے موجبہ اور کُبْرَا کیا چاہیے کُلِّیہ چاہیے تو جو ابھی ہم نے نقیز نکالی وہ موجبہ تھی سغرہ بن سکتی ہے اور جو اصل قیاس کا کُبْرَا ہم نے استعمال کرنا ہے وہ بھی ہمیں کُلِّیہ چاہیے اور وہ بھی کیا ہے کُلِّیہ ہے تو اب شکل اول اسے ترتیب پا جائے گی بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے کہ وَكُبْرَا الْقِيَاسِ لِكُلِّيَّتِهَا کُبْرَا اور قیاس کے کُبْرَا کو کُلِّیہ ہونے کی وجہ سے کُبْرَا بنا دیا جائے گا لِيُنْتِجَ مِنَ الشَكْلِ الْأَوَّلِ مَا يُنَا فِي الصُغْرَا تاکہ قیاس نتیجہ دے مِنَ الشَكْلِ الْأَوَّلِ مَا يُنَا فِي الصُغْرَا وہ نتیجہ جو صغرہ کے منافی ہے اصل قیاس کے یہ جو شکل اول بنائی اس کا جو نتیجہ آئے گا وہ اصل قیاس کے نقیز کے منافی ہے یعنی اس کی نقیز ہے تاکہ یہ نتیجہ دے شکل اول سے اس چیز کا جو منافی ہے صغرہ کے وَهَادَا جَارٍ فِي الظُّرُوبِ الْأَرْبَعِ كُلِّهَا اور یہ دلیلِ خُلْف جاری ہوتی ہے فِي الظُّرُوبِ الْأَرْبَعِ چاروں ضربوں میں کُلِّهَا سب کے سب میں یعنی چار ضربوں میں سے ہر ایک کے اندر یہ جاری ہوتی ہے یہ دلیلِ خُلْف وَالثَّانِ عَقْسُ الْكُبْرَى اور دوسری قسم کیا ہے دوسری دلیل عَقْسِ قُبْرَى ہے یعنی وہ جو کئی امور ہیں جو دلیل کے طور پر ذکر کیا جاتے ہیں پیش کیا جاتے ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ ان ضربوں کے نتیجہ دینے کی دلیل امور کئی امور ہیں الاول پہلا عمر وہ دلیلِ خُلْف ہے اب آگے ہے وَالثَّانِ اور دوسرا عمر کیا ہے عَقْسُ الْكُبْرَى عَقْسِ قُبْرَى ہے عَقْسِ قُبْرَى پہلے لکھ لیجئے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا لکھئے اوپر عنوان دیجئے عَقْسِ قُبْرَى عَقْسِ قُبْرَى آگے لکھئے عَقْسِ قُبْرَى کی دلیل کا طریقہ یہ ہے عَقْسِ قُبْرَى کی دلیل کا طریقہ یہ ہے کہ کبرہ کا عکس بنا کر کہ کبرہ کا عکس بنا کر اصل قیاس سے شکل اول بنا لیں اصل قیاس سے شکل اول بنا لیں اور پھر نتیجہ نکالیں اور پھر نتیجہ نکالیں تو بعینی ہی نتیجہ مطلوبہ حاصل ہوگا تو بعینی ہی نتیجہ مطلوبہ حاصل ہوگا لکھ لیا دوبارہ سنیں عکس کبرہ کی دلیل کا طریقہ یہ ہے کہ کبرہ کا عکس بنا کر اصل قیاس سے شکل اول بنا لیں اور پھر نتیجہ نکالیں تو بعینی ہی نتیجہ مطلوبہ حاصل ہوگا یہ دلیل ہے اس بات کی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اصل قیاس کا نتیجہ صحیح ہے کہ اصل قیاس کا نتیجہ صحیح ہے طریقہ سمجھ میں آگیا کیا کریں گے ادھر دیکھئے آپ نے ایک اصل قیاس بنایا اور یہ شکل سانی ہے اور شکل سانی کے اندر حد اوسط دونوں مقدموں میں محمول کی جگہ آتا ہے کس میں؟ تو سغرہ تو اس کا شکل اول جیسا ہے لیکن کبرا اس کا برعکس ہے ہم اس کبرا کا عکس لے لیں گے تو وہ شکل اول جیسا کبرا بن جائے گا سغرہ پہلے شکل اول جیسا تھا کبرا بھی کس جیسا بن جائے گا؟ شکل اول جیسا اب ہم نتیجہ نکالیں گے تو بعینی ہی وہی نتیجہ نکلے گا جو پہلے آیا تھا شکل سانی سے یہ دلیل ہے کہ شکل ثانی کا نتیجہ صحیح ہے آگے لکھئے اب ہم اصل قیاس بھی بنائیں گے پھر اس سے عکس کبرہ کے ساتھ شکل اول بھی بنائیں گے پہلے اصل قیاس لکھئے لکھئے بھئے اصل قیاس اصل قیاس اور بین القوسین لکھ دیں شکل ثانی شکل ثانی ضرب اول شکل ثانی ضرب اول یہ بریکٹ میں لکھنا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ شکل ثانی کا قیاس ہے اور اس کی ضرب اول ہے بھئی لکھئے بھئی دو نقطے لگائیے بھئی دو نقطے لکھئے بھئی کلو انسان حیوان کلو انسان حیوان وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيَوَانِن وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيَوَانِن جی کونسا جز مکرر ہے حیوان اور دونوں مقدموں میں وہ محمول کی جگہ ہے یہ ہے شکل ثانی اور اب نتیجہ نکالیے بھئی دونوں کلیہ ہیں یا کوئی جزیہ بھی ہے دونوں کلیہ ہیں نتیجہ بھی کلیہ آئے گا کوئی سالبہ ہے ان میں ایک سالبہ ہے تو نتیجہ سالبہ کلیہ آئے گا نتیجہ کا موضوع کہاں سے لینا ہے سغرہ سے اور محمول کہاں سے لینا ہے کبرہ سے موضوع کیا ہے سغرہ کا انسان اور کبرہ کا موضوع کیا حجر اس انسان اور حجر کو ملاو اور سالبہ کلیہ تیار کیجئے شاہ باش لا شئی امین الانسان بحجرن شروع میں فا بھی ملا دیں تاکہ پتا چلے نتیجہ ہے فلا شئی امین الانسان بحجرن فلا شئی امین الانسان بحجرن یہ شکل سانی کا نتیجہ آیا اب نیچے لکھئے عکسِ کبرا عکسِ کبرا اور دو نقطے لگائیے عکسِ کبرا اور دو نقطے لگائیے کبرا نکالیے کہاں ہے کبرا اس کا ولا شئی امین الانسان بحجرن اس کا عکس تیار کیجئے یہ کونسا قضیہ ہے سالبہ کلیہ ہے اور سالبہ کلیہ کا عکس کیا آتا ہے سالبہ کلیہ ہی آتا ہے تو موضوع محمول کی جگہ بدل دیں اور سالبہ کلیہ بنا لیں کیا بنے گا لا شئی امین الحیوانی بحجرن یہ لکھ لیجئے عکسِ کبرا کیا آیا لا شئی امین الحیوانی بحجرن لا شئی امین الحیوانی بحجرن اب نیچے لکھئے عکسِ کبرا کے ساتھ شکل اول عکسِ کبرا کے ساتھ شکل اول عکسِ کبرا کے ساتھ شکل اول دو نقطے لگائیے دو نقطے آگے لگائیے سغرہ وہی سغرہ لیں جو اصل قیاس میں تھا کیا تھا کلو انسانِ حیوانن لکھئے وئی کلو انسانِ حیوانن اور عکسِ کبرا کو ساتھ جوڑیں ولا شئی امین الحیوانی بحجرن ولا شئی امین الحیوانی بحجرن دونوں کلیہ ہیں نتیجہ بھی کیا آئے گا کلیہ اور ایک سالبہ ہے نتیجہ کیا آئے گا سالبہ بنائیے وئی سالبہ کلیہ موضوع سغرہ سے لیں محمول کبرہ سے لیں جو جز مکرر ہے اس کو نکال دیں سالبہ کلیہ بنائیے بھئی شابش نتیجہ آیا فلا شئی امین الانسانی بحجرن فلا شئی امین الانسانی بحجرن فلا شئی امین الانسانی بحجرن اور یہ بعین ہی نتیجہ مطلوبہ ہے اور یہ لکھئے بھئی اور یہ بعین ہی نتیجہ مطلوبہ ہے اور یہ بعین ہی نتیجہ مطلوبہ ہے اصل قیاس کا نتیجہ بھی کیا آیا تھا فلا شئی امین الانسانی بحجرن اور شکل اول بنالی وہ تو بدہی الانتاج ہے تب بھی کیا نتیجہ آیا فلا شئی امین الانسانی بحجرن معلوم ہوا ہمارا نتیجہ جو آیا تھا اصل قیاس میں وہ صحیح ہے دعویٰ ثابت ہو گیا آگے لکھئے الگ سطر میں یہ دلیل یہ دلیل شکل سانی کی شکل سانی کی ضرب اول و سالس میں جاری ہوتی ہے یہ دلیل شکل سانی کی ضرب اول و سالس میں جاری ہوتی ہے یہ دلیل شکل سانی کی ضرب اول و سالس میں جاری ہوتی ہے باقی میں نہیں باقی میں نہیں کیونکہ ہم نے کیونکہ ہم نے اصل قیاس کا سغرہ اصل قیاس کا سغرہ اصل قیاس کا سغرہ استعمال کرتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے شکل اول بنانی ہے شکل اول بنانی ہے اور شکل اول کے لئے اور شکل اول کے لئے ایجاب سغرہ ضروری ہے ایجاب سغرہ ضروری ہے اور صرف ضرب اول و سالس کا سغرہ ہی اور صرف ضرب اول و سالس کا سغرہ ہی اور صرف ضرب اول و سالس کا سغرہ ہی موجیبہ ہے موجیبہ ہے شکل سانی میں شکل سانی میں توجہ ہے بھئی دیکھئے ہم نے سغرہ وہی لینا ہے صرف کبرہ میں عکس کرنا ہے اور پھر ہم نے شکل اول بنانی ہے تو شکل اول بنانے کے لئے ہمیں سغرہ کیسا چاہیے موجیبہ چاہیے اور شکل سانی کے سارے سغرہ موجیبہ نہیں ہیں شکل سانی کی چار ضربیں منتیج ہیں ان ساروں کے سغرہ موجیبہ نہیں ہمیں وہ ضرب چاہیے جس کا سغرہ کیا ہو موجیبہ تاکہ شکل اول ہم تیار کر سکیں اور وہ صرف کس کس میں ہے سغرہ موجیبہ ضرب اول میں اور ضرب سالس میں یعنی شکل سانی میں صرف یہ دو ضربیں ہیں جن کا سغرہ موجیبہ ہے تو کیا لکھا اور صرف ضرب اول اور سالس کا سغرہ ہی موجیبہ ہے شکل سانی میں سے شکل سانی میں سے یہ لکھ لیجئے سے کا لفظ بھی بڑھا دیں شکل سانی میں سے اب نقطہ لگا دیجئے بات پوری ہو گئی شکل ثانی میں سے آگے لکھئے نیس شکل اول کے لیے کلیت کبرا بھی شرط ہے نیس شکل اول کے لیے کلیت کبرا بھی شرط ہے نیس شکل اول کے لیے کلیت کبرا بھی شرط ہے لہٰذا شکل ثانی کی ایسی ضرب چاہیے لہٰذا شکل ثانی کی ایسی ضرب چاہیے جس کے کبرا کا عکس کلیہ آئے بھئی جس کے کبرا کا عکس کلیہ آئے تاکہ شکل اول تیار ہو سکے تاکہ شکل اول تیار ہو سکے اور ضرب ثانی اور رابع میں اور ضرب ثانی اور رابع میں یہ دونوں چیزیں مفقود ہیں یہ دونوں چیزیں مفقود ہیں میم فا قاف دو نقطوں والا وو اور دال مفقود کا معنی ہے نہ ہونا نہ ہونا اور ضرب ثانی اور رابع میں یہ دونوں چیزیں مفقود ہیں یعنی ان کا سغرہ موجبہ بھی نہیں اور قبرا کا عکس کلیہ بھی نہیں لہٰذا ضرب ثانی اور رابع سے لہٰذا ضرب ثانی اور رابع سے شکل اول تیار نہیں ہو سکتی شکل اول تیار نہیں ہو سکتی توجہ ہے ادھر دیکھئے ہم نے اس شکل ثانی سے شکل اول تیار کرنی ہے سغرہ اسی کا استعمال کرنا ہے صرف قبرا کا عکس کرنا ہے تو سغرہ ہمیں کیا چاہیے موجبہ اور قبرا ہمیں کیسا چاہیے شکل اول میں کلیہ اور یہ اصل قیاس کے قبرا کا عکس لینا ہے کیا لینا ہے منطقی عکس کی بات ہو رہی ہے اور عکس جو ہے آپ نے پڑا ہے موجبہ کلیہ ہو یا موجبہ جزیہ تو اس کا عکس کیا آتا ہے موجبہ جزیہ اور سالبہ کلیہ ہو تو اس کا عکس کیا آتا ہے سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ ہو تو اس کا عکس نہیں آتا تو صرف سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ آتا ہے لہٰذا ہمیں ایسی ضرب چاہیے کہ جس کے قبرا کا عکس نکالیں تو وہ کلیہ آئے کیا آئے کلیہ یعنی سالبہ کلیہ اور تو باقیوں میں تو وہ کلیہ آتا ہی نہیں تو ایسی ضرب چاہیے جس کے قبرہ کاکس کلیہ آئے تاکہ شکل اول تیار ہو سکے کیونکہ شکل اول کا قبرہ بھی کلیہ ہوتا ہے اور یہ شرطیں صرف کس میں پوری ہیں ضرب اول میں اور ضرب سالس میں طریقہ سمجھ میں آگیا اب آئیے کتاب پر شرح میں دیکھئے کہتے ہیں اور ان امور میں سے دوسرا امر عکس کبرہ ہے کون سے امور وہ جو دلیل کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں شکل ثانی کے نتیجے کے اس بات کے لیے ان امور میں سے پہلا دلیل خلف تھا اور دوسرا عکس کبرہ ہے تاکہ یہ لوٹ جائے شکل اول کی طرف دوسرا طریقہ کیا ہے عکس کبرہ عکس کبرہ کریں گے تو شکل ثانی سے کیا بن جائے گی شکل اول بن جائے گی یہ معنی ہے لی ارتدہ الی شکل الاولی تاکہ یہ لوٹ جائے شکل اول کی طرف فینتیجہ نتیجہ تل مطلوبہ تا تاکہ پھر مطلوبہ نتیجہ دے وَذَالِكَ اِنَّمَا يَجْرِ فِي الظَّرْبِ الْاَوَّلِ وَالسَّالِسِ اور یہ دلیل جو ہے یہ جاری ہوتی ہے ضرب اول اور سالس میں باقیوں میں نہیں کیوں لِأَنَّ قُبْرَهَا سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ تَنْعَكِسُكَ نَفْسِهَا اس لئے کیونکہ ان کا کبرہ جو ہے وہ سالبہ کلیہ ہوتا ہے جو منعکس ہوتا ہے اپنی ہی طرف یعنی اس کا عکس بھی کیا آتا ہے سالبہ کلیہ اور ہمیں بھی کبرہ کیا چاہیے کلیہ چاہیے وَأَمَّلْ آخَرَانِ اور باقی دو ضربیں جو ہیں کونسی دو ضربیں باقی دو ضربیں یعنی سانی اور رابے جن میں یہ جاری نہیں ہوتی وہ جو دو ہیں فَقُبْرَهُمَا مُجِبَةٌ كُلِّيَّةٌ ان کا کبرہ جو ہے وہ مُجِبَةً کُلِّيَّةٌ ہے لَا تَنْعَكِسُ إِلَّا إِلَّا مُجِبَةٍ جُزْئِيَّةٍ اور وہ منعکس نہیں ہوتا مگر مُجِبَةً جُزْئِيَّةٌ کی طرف میں نے آپ کو ابھی بتایا اگر قضیہ کیا ہو مُجِبَةً کُلِّيَّةٌ ہو یا مُجِبَةً جُزْئِيَّةٌ تو ان کا عکس کیا آتا ہے مُجِبَةً جُزْئِيَّةٌ یہی بیان کر رہے ہیں کہ باقی دو جو ہیں یعنی ضربِ ثانی اور ضربِ رابع ان کا قُبْرَةً مُجِبَةً کُلِّيَّةٌ ہے اور لَا تَنْعَكِسُ إِلَّا إِلَّا مُجِبَةٍ جُزْئِيَّةٍ اور وہ منعکس نہیں ہوتا مگر مُجِبَةً جُزْئِيَّةٌ کی طرف تو جب ان کے قُبْرَةً کا عکس لیں گے کس کا؟ قُبْرَةً کا ثانی اور رابع کا تو وہ آئے گا مُجِبَةً جُزْئِيَّةً جب وہ مُجِبَةً جُزْئِيَّةً ہوا تو پھر یہ شکلِ اول کا قُبْرَةً نہیں بن سکتا کیونکہ شکلِ اول کے قُبْرَةً میں تو قُلِّی ہونے کی شرط ہے تو لہٰذا لَا تَسْلُحُ لِكُبْرَوِيَّةِ شَكْلِ الْاوَّلِ یہ صلاحیت نہیں رکھتا شکلِ اول کے قُبْرَةً ہونے کی یہ قُبْرَویت یہ وہی قُبْرَةً سے مستر بنا لیا کیا بنا لیا؟ تو مستر بنا لیا یہ جس اسم کے آخر میں علف ہو اس کی جب نسبت کرتے ہیں یا مشدد کے ساتھ تو اس علف کو وَو سے بدلتے ہیں کس سے بدلتے ہیں؟ جیسے ہے عَسَا عَسَا کس کو کہتے ہیں؟ لَاٹھی کو اب آپ کہنا چاہتے ہیں لَاٹھی والا یا لَاٹھی کی طرف منصوب تو کیسے کہیں گے؟ عَسَوِيُن کیا کہیں گے؟ عَسَوِيُن اسی طرح اسی طرح موسیٰ آپ بعض ناموں کے ساتھ پڑھتے ہوں گے مُوسَوِيُن یہ کیا ہے؟ موسیٰ کی طرف منصوب بھئی تو یہ اسی علف کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ وَو سے جب نسبت کرتے ہیں یا مشدد ملاتے ہیں تو یہاں پر بھی کبھی کسی صفت سے اس کے آخر میں یا مشدد اور گولتا ملا کر اسے مستر بنا لیتے ہیں جیسے زارب سے زاربیت زاربیت کیا معنی؟ زارب کا معنی پٹائی کرنے والا لیکن اب یا مشدد اور گولتا ملائی تو پہلے صفت تھی اب مستر بن گیا زاربیت کا کیا معنی؟ زارب ہونا کیا معنی؟ زارب ہونا مضروب اور اسی سے آپ مستر بنانا چاہتے ہیں تو کیا بنائیں گے؟ مضروبیت ترجمہ کریں مضروبیت کیا ترجمہ؟ مضروب ہونا فاعلیت کیا معنی؟ فاعل ہونا مفعولیت کیا معنی؟ مفعول ہونا تو یہاں پر بھی کبرویت کیا معنی؟ کبرا ہونا تو کہتے ہیں لا تصلح لکبرویت شکل الاولی یہ صلاحیت نہیں رکھتا شکل اول کے کبرا ہونے کی معا انہ سغراہما صالبت ایزن ساتھ اس کے کہ ان کا جو صغرا ہوتا ہے وہ بھی صالبہ ہوتا ہے اور لا تصلح لسغراویت شکل الاولی وہ بھی شکل اول کے صغرا ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا یہ ضرب سانی اور رابع ان کا صغرا صالبہ ہوتا ہے اور اس سے ہم نے کیا بنانی تھی؟ شکل اول اور شکل اول میں تو ہمیں صغرا کیا چاہیے؟ موجبہ چاہیے لہٰذا یہ ضرب سانی اور ضرب رابع ان سے یہ عکس کبرا والی دلیل نہیں بنائی جا سکتی آگیا آگیا تیسرا طریقہ آگیا اور وہ ہے عکس کبرا والا وہ پہلے لکھ لیجئے پھر اس کتاب میں سے پڑھ لیتے ہیں لکھئے لکھئے عکس سغرا عکس سغرا پھر عکس ترتیب پھر عکس نتیجہ اکٹھے لکھتے جائیں یہ سارا عنوان چل رہا ہے عکس سغرا پھر عکس ترتیب پھر عکس نتیجہ اور آخر میں دو نقطے لگائیے کیا لکھا؟ عکس سغرا پھر عکس ترتیب پھر عکس نتیجہ دو نقطے لگائیے آگے لکھئے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ شکل سانی کے سغرا کا عکس بنا کر شکل سانی کے سغرا کا عکس بنا کر شکل سانی کے سغرا کا عکس بنا کر شکل رابع ترتیب دیں شکل رابع ترتیب دیں پھر شکل رابع کی ترتیب کا عکس بنائیں پھر شکل رابع کی ترتیب کا عکس بنائیں پھر شکل رابع کی ترتیب کا عکس بنائیں یعنی سغرہ کو کبرا یعنی سغرہ کو کبرا اور کبرا کو سغرہ بنا کر اور کبرا کو سغرہ بنا کر شکل اول ترتیب دیں شکل اول ترتیب دیں پھر جو نتیجہ آئے پھر جو نتیجہ آئے اس کا عکس بنائیں اس کا عکس بنائیں تو یہ بعین ہی نتیجہ مطلوبہ ہوگا تو یہ بعین ہی نتیجہ مطلوبہ ہوگا طریقہ سمجھ میں آیا ادھر دیکھئے بھئی اس طریقے میں یوں کرتے ہیں کہ صغرہ کا عکس بناتے ہیں اور صغرہ کا عکس بنا کر شکل رابع بن گئی یہ شکل ثانی تھی شکل ثانی کا کبرا مخالف ہے کس سے شکل اول سے اب صغرہ کو بھی عکس کر دیا تو صغرہ بھی کیا ہو گیا شکل اول کے مخالف تو یہ کیا بن گئی شکل رابع شکل رابع بن گئی پھر اس شکل رابع میں صغرہ کو کبرا کی جگہ لے جاؤ کبرا کو صغرہ کی جگہ لے آؤ تو شکل اول بن گئی کیا بن گئی شکل اول کیونکہ شکل رابع میں صغرہ میں حد اوسط کہا آتا ہے موضوع کی جگہ اور کبرا میں کہا آتا ہے محمول کی جگہ ان دونوں کو الٹا تو حد اوسط صغرہ میں کہا گیا محمول کی جگہ اور کبرا میں کہا چلا گیا موضوع کی جگہ دیکھا وہ شکل اول تیار ہو گئی تو یہ شکل اول تیار ہو گئی پھر اسے نتیجہ نکال لیں گے پھر جب نتیجہ نکلے گا پھر اس نتیجے کا عکس نکال لیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ جو آپ کا دعویٰ تھا وہ ثابت ہو گیا وہی نتیجہ آئے گا جو پہلے نتیجہ آیا تھا وہی نتیجہ اب آ جائے گا آگے لکھئے اب ہم پورے قیاس کی صورت میں اس کو کر لیتے ہیں لکھئے آگے اصل قیاس اصل قیاس اصل قیاس آگے بین القوسیں لکھ دیں شکلِ سانی کی ضربِ سانی شکلِ سانی کی ضربِ سانی یہ بین القوسین لکھیں بھئی بریکٹ کے اندر آگے دو نقطے لگائیے بھئی ضربِ سانی کیا تھی شکلِ سانی کی صغرہ صالبہ کلیہ اور قبرہ موجبہ کلیہ پہلی ضرب کیا تھی پہلی ضرب میں صغرہ موجبہ کلیہ ہوتا ہے اور قبرہ صالبہ کلیہ اور اگلی ضرب اس کے برعکس ہے موجبہ کو صالبہ کی جگہ لے جائیں اور صالبہ کو موجبہ کی جگہ تو ضربِ سانی کیا ہے صغرہ صالبہ کلیہ اور قبرہ موجبہ کلیہ ہے بھئی لکھئے بھئی لکھئے بھئی اصل قیاس ہم لکھ رہے ہیں لا شیع من الحجر بحیوان لا شیع من الحجر بحیوان لا شیع من الحجر بحیوان وَكُلُّ انسانِن حیوان وَكُلُّ انسانِن حیوان جی اب بتائیے مکرر جز کیا آ رہا ہے دونوں میں حیوان تو اب نتیجہ بنائیے یہ حدِ حصد کو نکال کر دونوں میں سے کوئی سالبہ ہے جی تو نتیجہ سالبہ آئے گا دونوں میں سے کوئی جزیہ ہے نہیں دونوں کلیہ ہیں تو سالبہ کلیہ نتیجہ بنائیے موضوع جو ہے نتیجہ کا وہ اصغر سے لیں محمول اکبر سے لیں بنائیے بنائیے بے سالبہ کلیہ شابش فَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِإِنسَانِن فَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِإِنسَانِن آگے لکھئے ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ نتیجہ درست ہے ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ نتیجہ درست ہے اس سے نیچے لکھئے عکسِ صغرہ اب ہم عمل شروع کرنے لگیں دعویٰ کے اس بات کا عکسِ صغرہ صغرہ کیا ہے لَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِإِنسَانِن یہ سالبہ کلیہ ہے اور سالبہ کلیہ کا عکس کیا آتا ہے سالبہ کلیہ ہی آتا ہے بنائیے بھئی بس موضوع محمول کی جگہ بدل دیں لَا شَيْءَ مِنَ الْحَيْوَانِ بِإِحَجَرِن لکھئے بھئی یہ کیا لکھا آپ نے عکسِ صغرہ دو نقطے لگائیے اور آگے لکھئے لَا شَيْءَ مِنَ الْحَيْوَانِ بِإِحَجَرِن لَا شَيْءَ مِنَ الْحَيْوَانِ بِإِحَجَرِن لکھ لیا اب نیچے لکھئے عکسِ صغرہ کی مدد سے شکل رابع دو نقطے لگائیے لَا شَيْءَ مِنَ الْحَيْوَانِ بِإِحَجَرِن لَا شَيْءَ مِنَ الْحَيَوَانِ بِإِحَجَرِن صغرہ وہی لیا یہ اصل قیاس والا کیا ہے؟ وَكُلُّ اِنسَانِ حَيْوَانُ لکھئے بھئی وَكُلُّ اِنسَانِ حَيْوَانُ وَكُلُّ اِنسَانِ حَيْوَانُ کیا بنا قیاس؟ شکل رابع بن گئی لَا شَيْءَ مِنَ الْحَيْوَانِ بِحَجَرِن وَكُلُّ اِنسَانِ حَيْوَانُ جی مقرر جوز کونسا ہے؟ حیوان ہے اور وہ صغرہ میں کہایا موضوع کی جگہ اور قبرہ میں کہایا محمول کی جگہ یہ شکل رابع بن گئی نیچے لکھئے عاق سے ترتیب سے شکل اول عاق سے ترتیب سے شکل اول دو نقطے لگائیے اب صغرہ کو قبرہ کی جگہ لے جائیں قبرہ کو صغرہ کی جگہ لے آئیں لکھئے بھئی کلو انسان حیوان کلو انسان حیوان وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَيْوَانِ بِحَجَرِن وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَيْوَانِ بِحَجَرِن جی کونسا جوز مقرر ہے؟ حیوان اور وہ صغرہ میں کہاں آیا؟ محمول کی جگہ اور قبرہ میں؟ موضوع کی جگہ دیکھا یہ شکل اول بن گئی نتیجہ نکالیے بھئی دونوں میں سے کوئی سالبہ ہے؟ جی تو سالبہ نتیجہ آئے گا دونوں میں کوئی جزیہ ہے؟ نہیں تو نتیجہ سالبہ کلی آئے گا بنائیے سالبہ کلیہ موضوع صغرہ سے لیں محمول قبرہ سے لیں شابش فَلَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِحَجَرِن فَلَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِحَجَرِن یہ نتیجہ آگیا اب نیچے لکھئے عکسِ نتیجہ عکسِ نتیجہ دو نقطے لگائیے فَلَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِحَجَرِن یہ جو ابھی نتیجہ آیا یہ کونسا قضیہ ہے یہ سالبہ کلیہ ہے اور سالبہ کلیہ کا عکس کیا آتا ہے سالبہ کلیہ ہی آتا ہے بنائیے بھئی موضوع محمول کی جگہ بدل دیں بس کیا بنا؟ عکسِ نتیجہ شابش لکھئے بھئی عکسِ نتیجہ یہ آیا لَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِإِنسَانِن لَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِإِنسَانِن اور اصلِ قیاس کا نتیجہ کیا آیا تھا؟ ادھر دیکھیں اصلِ قیاس کا نتیجہ کیا تھا؟ کافی پہ دیکھیں لَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِإِنسَانِن اور یہ بھی کیا ہے لَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِإِنسَانِن آگے لکھئے تو یہ بیعین ہی نتیجہ مطلوبہ ہے ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا لکھ لیا آگے لکھئے الگ سطر یہ دلیل صرف ضرب سانی میں جاری ہوگی یہ دلیل صرف ضرب سانی میں جاری ہوگی یہ دلیل صرف ضرب سانی میں جاری ہوگی کیونکہ اسی صغرہ کے عکس کو اسی صغرہ کے عکس کو ترتیب بدلنے کے بعد ترتیب بدلنے کے بعد شکل اول کا کبرا بنانا ہے شکل اول کا کبرا بنانا ہے اور شکل اول میں کلیت کبرا شرط ہے تو ہمیں ایسی ضرب چاہیے تو ہمیں ایسی ضرب چاہیے جس کے صغرہ کا عکس کلیہ آئے جس کے صغرہ کا عکس کلیہ آئے جس کے صغرہ کا عکس کلیہ آئے اور وہ صرف ضرب سانی ہے اور وہ صرف ضرب سانی ہے جبکہ باقی ضربوں میں ایسا نہیں ہے جبکہ باقی ضربوں میں ایسا نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے ہم نے اس طریقے میں کیا کرنا ہوتا ہے صغرہ کا عکس بناتے ہیں اور پھر بعد میں ترتیب بدل کر اسی صغرہ کے عکس کو کہاں لے جانا ہے کبرا کی جگہ اور کیا بنانی ہے شکل اول اور شکل اول میں کیا شرط ہے کلیت کبرا تو لہذا یہ جو صغرہ کا عکس آئے یہ کلیہ ہونا چاہیے تاکہ جب ہم اس کو کبرا کی جگہ لے جائیں تو شکل اول تیار ہو سکے اگر یہ کلیہ نہ ہوا عکس یہ صغرہ کا عکس اگر کلیہ نہ ہوا تو پھر شکل اول تیار نہیں ہو سکے گی اور یہ صرف کس کے اندر ہے ضرب ثانی میں ہے باقی کسی میں بھی ایسا نہیں باقی سب کے عکس جو ہیں یا تو آئیں گے ہی نہیں یا آئیں گے تو جزیہ عکس آئیں گے اور پھر اس سے شکل اول تیار نہیں ہو سکتی اب آئیے کتاب پر بھئی وَسَّالِسُ اور ان چیزوں میں سے تیسری چیز یعنی وہ جو ان ضربوں کے نتیجے کی دلیلیں ہیں ان امروں میں سے تیسرا عمر جو ہے اَنْ يُنْعَقَسَ آپ کی کتابوں میں يُنْعَقَسَ ہے يُنْعَقَسَ نہیں ہونا چاہیے اَنْ يُعْقَسَ نُون نہیں ہونا چاہیے بھائی کیونکہ انعقَسَ لازمی ہے کیا ہے فیلے لازمی ہے اور یہ فیلے مجھول ہے اور اس کے لئے آگے جو صغرہ ہے وہ نائب الفائل بنے گا تو يُعْقَسُ بنے گا کیا بنے گا يُعْقَسُ تو کہتے ہیں اَسْسَالِسُ تیسرا عمر وہ یہ ہے اَنْ يُعْقَسَ السُغْرَ کہ سغرہ کا عقس کیا جائے سغرہ کا عقس کیا جائے گا فَيَصِيرَ شَكْلًا رَابِعًا تو کیا بن جائے گی شکل رابع بن جائے گی سُمَّ يُعْقَسَ تَرْتِيبُ یہاں پھر یُعْقَسُ ہونا چاہیے سُمَّ يُعْقَسَ تَرْتِيبُ پھر ترتیب کا عقس کیا جائے گا یعنی یُجْعَلُ عَقْسُ السُغْرَ قُبْرَ وَالْقُبْرَ سُغْرَ یعنی عقسِ سُغْرَ کو قُبْرَ بنا دیا جائے گا اور قُبْرَ کو سُغْرَ فَيَصِيرَ شَكْلًا اَوَّلًا تو یہ کیا بن جائے گی شَكْلِ اَوَّل لِيُنْتِجَ نَتِيجَةً تَنْعَقِسُ اِلن نَتِيجَةِ المطلوبَتِ تاکہ یہ ایسا نتیجہ دے جو منعاکس ہو مطلوبہ نتیجے کی طرف نتیجہ تن نکر آیا اور اس کے بعد تنعاکسو اس کی صفت ہے اور موصوف صفت کا ترمہ کیسے کرتے ہیں موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں دیکھوئے لِيُنْتِجَ نَتِيجَةً تَنْعَقِسُ اِلن نَتِيجَةِ المطلوبَتِ تاکہ یہ ایسا نتیجہ دے جو منعاکس ہوتا ہو مطلوبہ نتیجے کی طرف وَذَلِكَ اِنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي مَا يَكُونُ عَقْسُ الصُغْرَ قُلِّيَّةً اور یہ اسی ضرب میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ جس کے اندر صغرہ کا عقص کلیہ ہو لِيَسْلُحَ لِكُبْرَوِيَّةِ شَكْلِ الْاوَّلِ تاکہ یہ صلاحیت رکھے شکل اول کے کبرہ ہونے کی وَهَادَا اِنَّمَا هُوَ فِي الزَّرْبِ السَّانِی اور یہ صرف کس میں ہے زرب سانی میں ہے فَإِنَّا صُغْرَاهُ سَالِبَةٌ کُلِّيَّةٌ اس لئے کیونکہ اس کا صغرہ ایسا صالبہ کلیہ ہے تَنْعَكِسُكَ نَفْسِهَا جو منعکس ہوتا ہے اپنی ہی ذات کی طرف یعنی اس کا عقص صالبہ کلیہ ہی آتا ہے وَأَمَّا الْاوَّلُ وَالسَّالِسُ باقی پہلی اور تیسری ضرب جو ہے فَسُغْرَاهُمَا مُجِبَةٌ ان کا صغرہ جو ہے ان کا صغرہ ایسا مُجِبَةٌ لَا تَنْعَكِسُ إِلَّا جُزْئِيَةً تو ان کا صغرہ ایسا مُجِبَةٌ جو منعکس نہیں ہوتا مگر جزیہ ہی وَأَمَّا الْرَابِعُ اور باقی چوتھی ضرب جو ہے فَسُغْرَاهُ سَالِبَةٌ جُزْئِيَةٌ اس کا صغرہ تو صالبہ جزیہ ہے لَا تَنْعَكِسُ جو جس کا عقص آتا ہی نہیں وَلَوْ فُرِضَ اِنْعِقَاسُهَا اور اگر اس کے عقص کو فرض بھی کر لیا جائے یعنی خاصتین میں کس میں؟ خاصتین میں آپ نے پڑھا تھا کہ عقص صالبہ جزیہ کا آتا ہے وَلَوْ فُرِضَ اِنْعِقَاسُهَا اور اگر اس صالبہ جزیہ کا عقص فرض بھی کر لیا جائے لَا تَنْعَكِسُ إِلَّا جُزْئِيَةً اَعْزَا تو بھی یہ مناقص نہیں ہوتا مگر جزیہ ہی کی طرف اگر اس صالبہ جزیہ کا اول تو عقص آتا ہی نہیں اگر خاصتان کے اندر اس کو فرض بھی کر لیا جائے تو صالبہ جزیہ کا عقص صالبہ جزیہ ہی آئے گا صالبہ کلیہ نہیں آئے گا اور ہمیں تو کلیہ چاہیے کیونکہ ہم نے اس صغرہ کو بعد میں شکل اول کا کبرہ بنانا ہے عقص ترتیب کے بعد فَتَدَبَّر آپ اس میں غور کر لیجئے فَتَدَبَّر کے ذریعے اشارہ ہے کہ ضرب رابع کی دلیل میں دلیل خلف کے ساتھ ساتھ دلیل افتراز بھی ذکر کی جاتی ہے بھئی دلیل خلف چاروں ضربوں میں دلیل کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے اور عقص کبرہ وہ صرف پہلی اور تیسری ضرب میں دلیل کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے اور عقص صغرہ دوسری ضرب میں دلیل کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے اور جو دلیل افتراز ہے وہ چوتھی ضرب میں دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے تو چوتھی ضرب کی دو دلیلیں ہو گئیں ایک دلیل خلف ایک دلیل افتراز ماتن نے دلیل خلف کو تو ذکر کیا لیکن چوتھی میں دلیل افتراز کو بھی ذکر کرتے ہیں اس کو ذکر نہیں کیا تو اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس کو ذکر کرنا چاہیے تھا تو تدبر کے لئے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ضرب رابع کے اس بات کے لئے شکل ثانی میں دلیل افتراز کو بھی ذکر کیا جاتا ہے ماتن کو وہ بھی ذکر کرنا چاہیے تھی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی مطن میں کہتے ہیں وَفِ السَّالِسِ اِجَابُ الصُّغْرَى وَفِعْلِيَّتُهَا مَعَا قُلِّيَّتِ اِحْدَاهُمَا لِيُنْتِجَ الْمُوجِبَتَانِ مَعَا الْمُوجِبَتِ الْكُلِّيَّتِ او بِالْعَكْسِ مُوجِبَتًا جُزْئِيَّتًا وَمَعَا صَالِبَتِ الْكُلِّيَّتِ اَوِلْكُلِّيَّتُ مَعَا الْجُزْئِيَّتِ اَوِلْكُلِّيَّتُ مَعَا الْجُزْئِيَّتِ سَالِبَتًا جُزْئِيَّتًا بِالْخُلْفِ اَوْعَكْسِ الصُّغْرَى وَالْكُبْرَى سُمَّتْتِرْتِ بِسُمَّنْ نَتِيجَتِ اچھا بھئی شکل سالس آگئی شکل سالس شکل سالس میں آپ نے پڑھا کہ حد اوسط صغرہ اور کبرہ دونوں کے اندر موضوع کی جگہ آتا ہے شکل سالس میں حد اوسط صغرہ اور کبرہ میں موضوع کی جگہ آتا ہے اب اس کی شرطیں ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ فیس سالسی اور شکل سالس کے اندر جو ہے وہ شرط ہے ایجاب السغرہ سغرہ کا مجیبہ ہونا بھئی وہ پیچھے آیا تھا جہاں شکل اول تھی وہاں تھا وَيُشْتَرَتُ فِي الْاوَلِ اور شرط ہے کس میں شکل اول میں اسی فی الاول پر عطف تھا آگے فی السانی کا بھی اور شرطیں یعنی شکل سانی میں یہ شرط ہے اختلاف ہما کا اور اسی پر عطف ہے فی السالس کا بھی اور شکل سالس میں شرط ہے ایجاب السغرہ سغرہ کا مجیبہ ہونا وَفِعْلِيَّتُهَا اور اس کا فعلیہ ہونا مَعَقُلِّيَّتِ اِحْدَاهُمَا ساتھ اس کے دونوں مقدموں میں سے کوئی ایک کلیہ ہو بھئی یاد رکھئے بھئی یہ شکل سالس کی شرطے میں آپ کو پہلے لکھوا چکا ہوں کہ شکل سالس میں سغرہ مجیبہ ہونا چاہیے اور دونوں مقدموں میں سے کوئی ایک کلیہ ہونا چاہیے یا سغرہ کلیہ ہو یا کبرہ اگر دونوں ہو تو دونوں اور اچھی بات ہے لیکن کم از کم ایک کو کلیہ ضرور ہونا چاہیے تو دو شرطیں ہو گئیں کیفیت کے اعتبار سے کیا شرط کہ سغرہ مجیبہ ہو کمیت کے اعتبار سے کیا شرط کہ دونوں میں سے کوئی ایک کلیہ ضرور ہو چاہے دونوں ہو چاہے ایک ہو اور جہد کے اعتبار سے سغرہ کا فعلیہ ہونا ضروری ہے سغرہ کا فعلیہ ہونا ضروری ہے تو شکل اول میں کیا شرطیں تھیں سغرہ مجبہ ہو اور سغرہ فعلیہ ہو یہی شرطیں شکل سالس میں بھی ہیں سغرہ کیا ہو مجبہ ہو اور فعلیہ ہو البتہ شکل اول میں کیا شرط تھی کبرا کلیہ ہونا چاہیے یہاں شکل سالس میں شرط ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو کلیہ ہونا چاہیے تو کہتے ہیں وَفِ السَّالِسِ اور شکلِ سالِس کے اندر ایجابُ السُغْرَى وَفِعْلِيَّتُهَا مَعَا كُلِّيَّتِ اِحْدَاهُمَا سُغْرَى کا موجبہ ہونا اور فعلیہ ہونا یہ شرط ہے اور اسی طرح ان دونوں میں سے ایک کا کلیہ ہونا یہ شرط ہے لِيُنْتِجَ الْمُوجِبَتَانِ مَعَا الْمُوجِبَتِ الْكُلِّيَّتِ اب یہاں عبارت ذرا مشکل ہے بھئی اس کو سمجھنے کے لیے شکلِ سالِس کی جو ضروبِ منتجہ ہیں وہ لکھ لیجئے بھئی یاد رکھئے شکلِ سالِس کی چھے ضربیں ہیں جو نتیجہ دیتی ہیں باقی کل ضربیں کتنی احتمال کتنے ہیں سولہ سولہ میں سے دس ضربیں عقیم ہیں بھئی وہ بانجھ ہیں یعنی وہ نتیجہ نہیں دیکھتی جبکہ یہ چھے ضربیں نتیجہ دیتی ہیں وہ لکھ لیجئے یہ آپ کے سامنے ہوں گی تو آپ کو عبارت مطن کی سمجھ میں آئے گی ویسے سمجھ میں نہیں آئے گی بھئی لکھئے بھئی شکلِ سالِس کی چھے ضروبِ منتجہ شکلِ سالِس کی چھے ضروبِ منتجہ شکلِ سالِس کی چھے ضروبِ منتجہ نیچے لکھئے نمبر ایک ہر سطر میں ایک ایک لکھنی ہے آپ نے تاکہ خوب واضح ہو نمبر ایک سغرہ موجبہ کلیہ آگے لکھیں تھوڑا سا فاصلہ دے کر نتیجہ موجبہ جوزیہ بھئی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو شکلِ سالِس ہے اس کا نتیجہ ہمیشہ جوزیہ آتا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سغرہ بھی موجبہ کلیہ ہے کبرہ بھی موجبہ کلیہ ہے بظاہر نتیجہ کیا آنا چاہیے کلیہ آنا چاہیے لیکن شکلِ سالِس میں نتیجہ ہمیشہ جوزیہ آتا ہے کبھی بھی کلیہ نہیں آتا توجہ ہے شکلِ سالِس میں نتیجہ ہمیشہ جوزیہ ہوں گے جبکہ شکل اول اور ثانی میں جزیہ بھی ہو سکتے ہیں اور کلیہ بھی ہو سکتے ہیں کیا لکھی پہلی ضرب پھر دیکھئے پہلی ضرب سغرا موجبہ کلیہ کبرا موجبہ کلیہ نتیجہ موجبہ جزیہ آگے لکھیے اگلی سطر میں نمبر دو نمبر دو سغرا موجبہ کلیہ سغرا موجبہ کلیہ کبرا سالبہ کلیہ کبرا سالبہ کلیہ نتیجہ سالبہ جزیہ نتیجہ سالبہ جزیہ دوسری ضرب پھر سن لیں سغرا ہے موجبہ کلیہ کبرا ہے سالبہ کلیہ نتیجہ ہے سالبہ جزیہ تیسری ضرب لکھئے بھئی نمبر تین سغرا موجبہ جزیہ سغرا موجبہ جزیہ کبرا موجبہ کلیہ نتیجہ موجبہ جزیہ نتیجہ موجبہ جزیہ تیسری ضرب پھر سن لیں سغرا موجبہ جزیہ کبرا موجبہ کلیہ نتیجہ موجبہ جزیہ نمبر چار بھئی چوتھی ضرب نمبر چار سغرا موجبہ جزیہ سغرا موجبہ جزیہ کبرا سالبہ کلیہ نتیجہ سالبہ جزیہ نتیجہ سالبہ جزیہ پھر سن لیں چوتھی ضرب سغرا موجبہ جزیہ سغرا موجبہ کلیہ نتیجہ سالبہ جزیہ پانچویں ضرب نمبر پانچ بھئی سغرا موجبہ کلیہ سغرا موجبہ کلیہ سغرا موجبہ کلیہ نتیجہ موجبہ جزیہ نمبر چھے پانچویں ضرب دوبارہ سنیں سغرا موجبہ کلیہ کبرا موجبہ جزیہ نتیجہ موجبہ جزیہ چھٹی ضرب بھئی نمبر چھے نمبر چھے سغرا موجبہ کلیہ سغرا موجبہ کلیہ سغرا موجبہ کلیہ کبرا سالبہ جزیہ کبرا سالبہ جزیہ نتیجہ سالبہ جزیہ نتیجہ سالبہ جزیہ چھٹی ضرب دوبارہ سن لیں سغرا موجبہ کلیہ کبرا سالبہ جزیہ نتیجہ سالبہ جزیہ یہ چھے ضربیں ہیں شکل سالس کی جو نتیجہ دیتی ہیں اب ذرا ان پہ غور کریں ذرا نتیجوں پہ غور کریں سارے نتیجے جزیہ ہیں بھئی کوئی موجبہ جزیہ ہے کوئی سالبہ جزیہ ذرا شمار کرو موجبہ جزیہ کتنے اور سالبہ جزیہ کتنے ہاں موجبہ جزیہ بھی تین اور سالبہ جزیہ بھی تین بات سمجھ میں آ رہی یہ اب آپ نے خیال رکھنا ہے اوپر ہم مطن کی عبارت حل کریں گے یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو عبارت حل ہوگی اچھا تو نتیجے تین موجبہ جزیہ ہیں اور تین سالبہ جزیہ اب ذرا نشان لگاؤ موجبہ جزیہ نتیجے جو ہیں جہاں آپ نے نمبر دیئے ہیں نا زرب کے ایک دو تین چار زربوں کے نمبر دیئے ہیں ان نمبروں کے پاس نشان حلقے سے لگاؤ جس کا نتیجہ موجبہ جزیہ ہے ان پر کون کون سی ہے پہلی زرب ہے تیسری ہے اور پانچویں ہے پہلی تیسری اور پانچویں ان کا نتیجہ موجبہ جزیہ ہے اور دوسری چوتھی اور چھٹی ان کا نتیجہ سالبہ جزیہ بہرحال ابھی صرف موجبہ جزیہ پر نظر رکھیں پہلی تیسری اور پانچویں ان کا نتیجہ ہے موجبہ جزیہ اب اس میں ذرا غور کریں ان میں پہلی میں دیکھیں دونوں موجبہ کلیہ ہیں دونوں موجبہ کلیہ ہیں موجبہ جزیہ پر تیسری پر آئیں صغرہ موجبہ جزیہ ہے اور کبرہ اسی طرح موجبہ کلیہ ہے توجہ ہے اور پانچویں پر آئیں صغرہ موجبہ کلیہ ہے اور کبرہ کیا ہے موجبہ جزیہ ہے توجہ ہے اچھا اب آئیے ذرا کتاب کی عبارت بھی حل کریں اور اس کو نظر میں رکھیں ویسے حل نہیں ہوگی عبارت بھائی کہتے ہیں لینتیج الموجبتانی یہ شرطیں اس لئے لگائیں تاکہ نتیجہ دے الموجبتانی دو موجبا مع الموجبت القلیتی کس کے ساتھ یہ موجبتان سے مراد ہے سغرہ اور موجبت القلیت سے مراد ہے قبرہ توجہ ہے اچھا کہ تاکہ نتیجہ دیں دو موجبا کس کے ساتھ موجبا قلیہ کے ساتھ قبرہ کن دو میں موجبا قلیہ آ رہا ہے ذرا دیکھیں کن دو میں جن پہ نشان لگایا ان میں دیکھیں پہلی میں اور تیسری میں ان دونوں میں قبرہ موجبا قلیہ ہے اس موجبا قلیہ کے ساتھ سغرہ دونوں موجبا ہوں گے لیکن ایک ہوگا موجبا قلیہ اور ایک ہوگا مجیبہ جزیہ کتاب کے مطن میں جو مجیبتان آیا اس سے کیا مراد صغرہ اور صغرہ کون سے ہیں مجیبہ دونوں ایک کلیہ مراد ہے اور ایک جزیہ اور آگے معل مجیبت الکلیہ اس سے کیا مراد ہے کبرا مراد توجہ نہیں ہے کتاب پر نظر رکھیں المجیبتان سے کیا مراد صغرہ اور معل مجیبت الکلیہ اس سے کیا مراد کبرا تو یہ مجیبہ کلیہ کبرا جن دو موجبہ سغروں سے ملتا ہے ان میں سے ایک کیا ہوتا ہے ایک کلیہ اور ایک کیا ہوتا ہے جزیہ تاکہ یہ جو دو سغرہ موجبہ ہیں ایک کلیہ ایک جزیہ معل موجبت القلیتی کس کے ساتھ موجبہ کلیہ کبرہ کے ساتھ مل کر اور بالعکسی اس کو ذرا چھوڑ دیں آگے آرہاں موجبتا جزئیتا کیا نتیجہ دیں موجبہ جزیہ پہلی اور تیسری دونوں میں دیکھ لیں نتیجہ موجبہ جزیہ آ رہا ہوگا اور دونوں میں کبرہ کیا ہے موجبہ کلیہ عبارت سمجھ میں آئی اب ذرا تیسری ذر پہ نظر رکھیں تیسری میں کیا ہے سغرہ موجبہ جزیہ ہے اور کبرہ موجبہ کلیہ اور پانچویں اس کے بالکل برعکس ہے سغرہ موجبہ کلیہ ہے اور کبرہ کیا ہے موجبہ یہ ہے بالعکسی وَبِعَوْ بِالْعَقْسِ یا برعکس صورت میں کس کے برعکس کس کے یہ تیسری صورت کے برعکس کس کے بھئی اوپر جو آیا اوپر الموجبہ تانی مع الموجبہ تلکلیہ تی اس میں کتنی ضربیں آ گئیں ہاں موجبہ تانی مع الموجبہ تلکلیہ تی ان کا آگے نتیجہ ہے موجبہ تنجزئیہ تا نتیجہ کیا ذکر ہو رہا ہے موجبہ جزئیہ تو کل آتا ہی کتنے میں ہے نتیجہ تین میں آتا ہے تو وہ تین یہاں ذکر ہو رہی ہیں لیکن کس طرح ذکر ہو رہی ہیں ذرا عبارت پیچیدہ ہے اس لئے میں بتا رہا ہوں میں نے بتایا الموجبہ تان سے کیا مراد سغرہ یہ جو تین نتیجہ ہیں موجبہ جزئیہ والے ان تین میں سے دو کے اندر کبرا کیا ہے موجبہ کلیہ بات سمجھ میں آگئی تو یہ جو سغرہ دو موجبے ملیں گے مع الموجبت الکلیہ کس کے ساتھ موجبہ کلیہ یہ کتنی ضربیں آگئیں دو ضربیں ان میں نتیجہ آگے کیا رہا ہے موجبہ تان جزئیہ موجبہ جزئیہ دے گا ایک صورت ابھی بھی رہ گئی ایک ضرب ابھی بھی رہ گئی جس میں نتیجہ کیا رہا ہے موجبہ جزئیہ اس کو بھی بتانے لگے ہیں لیکن اس کو او بالعکس کے ساتھ ذکر کیا کس کے ساتھ او بالعکس ہو کیا معنی برعکس ہو یعنی یہ جو تیسری ضرب تھی تیسری ضرب پہ نظر رکھیں تیسری ضرب میں کیا تھا صغرہ ہے موجبہ جزئیہ اور کبرا ہے موجبہ کلیہ صغرہ جو ہے موجبہ جزئیہ ہے اور کبرا کیا ہے موجبہ کلیہ پانچویں میں اس کا برعکس ہے بھئی پانچویں میں کہ صغرہ موجبہ کلیہ ہے اور کبرا کیا ہے موجبہ جزئیہ ہے اور اس کا نتیجہ بھی موجبہ جزئیہ آ رہا ہے تو اس کی طرف یہ پانچویں ضرب کی طرف اشارہ ہے تو انہوں نے کہا بالعکس آو بالعکسی آو بالعکس سے پہلے کتنی ضرمے ذکر دو تو ذہن میں آتا ہے شاید ان دونوں کا عکس مراد ہے اور ان دونوں کا عکس لیں گے تو کل کتنی ہو جائیں گی چار چار اور ان چاروں کا نتیجہ کیا ذکر ہے مجیبہ جزیہ حالانکہ چار کا تو مجیبہ جزیہ نتیجہ نہیں آتا نتیجہ تو کتنے کا آتا ہے تین کا معلوم ہوا یہ بالعکس سے ایک صورت مراد ہے اور وہ پہلی جو دو تھیں ان میں سے ایک کا برعکس ذکر ہے ایک کا برعکس ذکر ہے پہلی میں تو دونوں مجیبہ کلیا ہیں پہلی ذر میں تو دو دونوں مجیبہ کلیا ہے اس کا عکس بھی بنا دو گے تو بھی وہی صورت سغرہ مجیبہ کلیا کبرا مجیبہ کلیا اس کا برعکس کر دو تو بھی وہی بات ہے سغرہ پھر بھی مجیبہ کلیا رہے گا کبرا دونوں طرف مجیبہ کلیا ہے نہ مجیبہ کلیا ادھر بھی مجیبہ کلیا ادھر بھی مجیبہ کلیا تو برعکس کر دو سغرا کو بناو مجیبہ کلیا بھئی وہ تو پہلے مجیبہ کلیا ہے کبرا کو بناو مجیبہ کلیا وہ تو پہلے ہی ہے تو برعکس کرنے سے کوئی فرق پڑے گا نہیں فرق پڑے گا بھئی معلوم ہوا یہاں بالعکس سے کونسی سورت کا عکس مراد ہے ایک سورت کا عکس اور وہ کونسی ہے تیسری ضرب اس کا عکس کریں تو کونسی ضرب بنتی ہے پانچویں ضرب اور یہ پہلی تیسری اور پانچویں سب کا نتیجہ کیا ہے موجبہ جزئیہ عبارت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے لینتج الموجبہ تانی معل موجبت القلیتی اور بالعکسی تاکہ نتیجہ دیں دو موجبہ صغرے جو ہیں موجبہ قلیہ قبرہ کے ساتھ یا اس کے برعکس صورت میں موجبتن جزئیتن کیا نتیجہ دیں موجبہ جزئیہ ومع السالبت القلیتی اور سالبہ قلیہ کے ساتھ یا اب آئیے پھر وہ ضربوں پر آئیے اب دیکھیں سالبہ جزئیہ کتنی جگہ نتیجہ آ رہا ہے سالبہ جزئیہ تین جگہ سالبہ جزئیہ تین جگہ ان تین جگہوں میں سے دیکھو ان پہ کون کون سی دوسری ضرب ہے سغرہ کیا ہے موجبہ قلیہ اور قبرہ کیا ہے سالبہ قلیہ توجہ ہے ایک اس کا نتیجہ سالبہ جزئیہ ایک چوتھی ضرب ہے سغرہ ہے موجبہ جزئیہ اور قبرہ کیا ہے پھر سالبہ قلیہ ہے دیکھا دو کے اندر سغرہ سالبہ قلیہ آ رہا ہے اور اس کا نتیجہ بھی سالبہ جزئیہ اور چھٹی ضرب میں سغرہ موجبہ قلیہ ہے تو قبرہ سالبہ جزئیہ تو وہ تین جن کا نتیجہ سالبہ جزیہ آتا ہے ان میں سے کتنے میں کبرہ کلیہ ہے دو میں دوسری اور چوتھی میں کبرہ پہ نظر رکھیں دوسری اور چوتھی میں کبرہ کیا ہے سالبہ کلیہ ہے یہ معنی ہے وَمَعَسْسَالِبَةِ الْقُلِّيَةِ اور کس کے ساتھ سالبہ کلیہ کے ساتھ سالبہ کلیہ کس کے ساتھ جہاں کبرہ سالبہ کلیہ ہے اس کے ساتھ سغرہ کو دیکھیں دوسری صورت میں سغرہ کیا ہے موجبہ کلیہ اور چوتھی میں کیا ہے موجبہ جزیہ دیکھا وہی موجبتان جو ہیں کون سے سغرہ دو اوپر جو ذکر ہوئے لیون تیجل موجبتانی یہی دو موجبہ سغرہ یعنی ایک کلیہ اور ایک جزیہ جب یہ ملیں گے معَسْسَالِبَةِ الْقُلِّيَةِ کس کے ساتھ سالبہ کلیہ کے ساتھ آگے آیا نتیجہ دیں گے سالبہ تن جزئیہ تن کیا نتیجہ دیں گے سالبہ جزیہ درمیان میں ایک اور صورت بھی ذکر کر دی یا نتیجہ دے گا عَوِلْ قُلِّيَّةُ مَعَلْ جُزْئِيَةِ کہ جب کلیہ ساتھ آ جائے کس کے جزیہ کے یہ کونسی صورت رہ گئی یہ چھٹی صورت ہے بھئی چھٹی صورت تو یہ چھٹی صورت ہے بھئی اور چھٹی صورت میں آپ دیکھ لیں سغرہ ہے موجبہ کلیہ اور کبرہ ہے سالبہ جزیہ یہ معنی ہے عَوِلْ قُلِّيَّةُ مَعَلْ جُزْئِيَةِ یعنی موجبہ کلیہ مل جائے کس کے ساتھ سالبہ جزیہ عَوِلْ قُلِّيَّةُ مَعَلْ جُزْئِيَةِ چھٹی ضرب پر ذرا چھٹی ضرب پر نظر رکھیں بھئی دیکھئے چھٹی ضرب میں سغرہ کیا ہے موجبہ کلیہ اور کبرہ کیا ہے سالبہ جزیہ اور نتیجہ کیا آیا سالبہ جزیہ دیکھو اس میں بھی نتیجہ سالبہ جزیہ ہے لیکن سغرہ ہے موجبہ کلیہ اور کبرہ ہے سالبہ جزیہ اسی کی طرف اشارہ ہے عَوِلْ قُلِّيَّةُ مَعَلْ جُزْئِيَةِ مطن پر نظر ہے عَوِلْ قُلِّيَّةُ اس کا عطف ہے الموجبتان پر یا نتیجہ دے کونسا کلیہ سغرہ پر نظر رکھیں چھٹی ضرب میں سغرہ کیا ہے موجبہ کلیہ تو یہ کلیہ سے موجبہ کلیہ مراد ہے اور معل جزئیتی کس کے ساتھ جزئیہ اس جزئیہ سے کبرہ مراد ہے اور چھٹی ضرب میں دیکھیں کبرہ کیا ہے سالبہ جزئیہ تو یہ جزئیہ سے سالبہ جزئیہ مراد ہے تو یہ جو یہ کلیہ سے کیا مراد موجبہ کلیہ سغرہ اور جزئیت سے کیا مراد سالبہ جزئیہ کبرہ بھئی اور یہ ان کا بھی نتیجہ کیا آتا ہے سالبہ تان جزئیہ تان تو یہ تینوں صورتوں کا اکٹھا ذکر کر دیا اب پھر ذرا عبارت دیکھ لیں لینتیجہ الموجبتانی مع الموجبت القلیتی او بالعاکسی موجبتن جزئیتن تاکہ جو دو موجبہ صغرہ ہیں وہ نتیجہ دیں موجبہ قلیہ کے ساتھ یا بالعاکسی یہ اس کے براکس موجبتن جزئیتن کیا نتیجہ دیں کیا نتیجہ دیں موجبہ جزئیہ تین صورتوں میں وَمَعَ السَّالِبَةِ الْقُلِّيَّتِ یہ اس کا عطف وہ معلموجبت القلیہ پر ہے اور تاکہ نتیجہ دیں دو موجبہ معالصالبت القلیہ سالبہ قلیہ کبرہ کے ساتھ او بالکلیت معالجزئیتی یا صغرہ موجبہ قلیہ نتیجہ دے معالجزئیتی سالبہ جزیہ کے ساتھ یہ تینوں کیا نتیجہ دیں سالبتن جزئیتن سالبہ جزیہ نتیجہ دیں بھئی بالخلفی کس کے ساتھ دلیل خلف سے او عکس سغرہ یا عکس سغرہ کے ذریعے اویل کبرہ اس کا کبرہ کاتف ہے سغرہ پر یا عکس کبرہ سے سمت ترتیب سمت نتیجتی یہ اویل کبرہ سمت ترتیب سمت نتیجتی ان سب کا عطف ہے سغرہ پر عکس سغرہ لہذا ان سب پر عکس داخل ہو رہا ہے یہ سب مجرور ہیں کس دلیل کے ذریعے دلیل خلف کے ذریعے او عکس سغرہ یا کس کے ذریعے عکس سغرہ کے ذریعے او عکس کبرہ یا کس کے ذریعے عکس کبرہ کے ذریعے سمت ترتیب اے سمت ترتیب پھر عکس ترتیب کے ساتھ سمت نتیجتی اے اکس نتیجہ تھی یعنی پھر اکس نتیجہ کے ساتھ بھئی ادھر دیکھئے بھئی کل کے سبق میں جو آپ نے پڑھا تھا شکل ثانی کے اندر تین دلیلیں تھیں دلیل خلف اکس کبرہ اور اکس سغرہ اور آج بھی وہی تین دلیلیں ہیں لیکن وہاں اکس سغرہ کے ساتھ دو مزید عمل بھی کرنا پڑتے تھے اکس سغرہ اکس ترتیب اور اکس نتیجہ اب شکل ثالث میں یہی عمل جو ہے اکس کبرہ میں کرنا پڑیں گے اکس سغرہ میں صرف سغرہ کا اکس لیں گے بس اور اکس کبرہ کے اندر اکس کبرہ بھی کریں گے پھر اکس ترتیب بھی کریں گے اور پھر اکس نتیجہ بھی کریں گے بات سمجھ میں آگئے کیوں وجہ یہ کہ شکل ثانی کا اختلاف تھا کس سے شکل اول سے کس کے اندر کبرہ میں تو اکس کبرہ کریں گے اس فورا شکل اول بن جائے گی لیکن اکس سغرہ کرتے تھے تو فورا شکل اول نہیں بنتی تھی تو پھر اکس سغرہ کے ساتھ مزید عمل کر کے ہم ادنا دعویٰ ثابت کرتے تھے اور شکل سالیس کا کبرہ جو ہے شکل اول کے کبرہ جیسا ہے کس جیسا ہے شکل اول کے کبرہ جیسے شکل ثانی کا سغرہ کس کی طرح تھا شکل اول کے سغرہ جیسا تو اس میں تین عمل کرنا پڑتے تھے اور شکل سالیس کا کبرہ کس کی طرح ہے شکل اول کی طرح ہے تو یہاں پر تین عمل کرنے پڑیں گے پھر جا کر آپ کا دعویٰ ثابت ہوگا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی عبارت سمجھ میں آگئی حل ہوگئی اب ان کی مثالیں بھی لکھ لیجئے یہ جو چھے ضربیں ہیں ان سب کی مثالیں لکھ لیجئے سب سے ہم قیاس بھی بنائیں گے اور نتیجے بھی نکالیں گے لکھئے بھئے ضرب اول ضرب اول کل انسان حیوان کل انسان حیوان وکل انسان ناطق وکل انسان ناطق نتیجہ کیا ہے فَبَعْزُ الْحَيْوَانِ ناطق نتیجہ ہے بھئی فَبَعْزُ الْحَيْوَانِ ناطق توجہ ہے صغرہ بھی کل لیا کبرہ بھی کل لیا لیکن نتیجہ جزیہ آیا کیونکہ شکل سالس اور رابع کا نتیجہ ہمیشہ کیا آتا ہے جزیہ آتا ہے آگے ضرب سانی ضرب سانی کل انسان حیوان کل انسان حیوان وَلَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِفَرَسِن وَلَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِفَرَسِن کیا لکھا ضرب سانی کی قیاس کل انسان حیوان وَلَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِفَرَسِن اب ہم نتیجہ نکالتے ہیں دونوں موجبہ ہیں یا کوئی سالبہ بھی ہے سالبہ بھی ہے نتیجہ سالبہ آئے گا اور نتیجہ نے تو جزیہ ہی آنا ہے تو سالبہ جزیہ نتیجہ نکالیں اور یہ کیا ہے شکل سالس ہے شکل سالس میں حد عوثت کہاں آتا ہے دونوں میں موضوع کی جگہ دیکھئے بھئی کونسا جز مقرر ہے انسان اور وہ دونوں میں موضوع کی جگہ ہے سغرہ میں بھی اور کبرہ میں بھی اب نتیجہ نکالیے سالبہ جزیہ نکالیے بھئی بعض الحیوانی لئیس بی فرسن شابش نتیجہ لکھئے فبعض الحیوانی لئیس بی فرسن فبعض الحیوانی لئیس بی فرسن ضرب سالس لکھئے بھئی ضرب سالس بعض الانسان حیوان بعض الانسان حیوان وکل انسان ناتق وکل انسان ناتق دونوں میں سے کوئی سالبہ ہے نہیں تو موجیبہ جزیہ نتیجہ نکالیے جزیہ آتا ہے نتیجہ اور موجیبہ آئے گا حد عصد کیا ہے انسان اس کو ختم کیجئے سغرہ سے موضوع لیں کبرہ سے محمول لیں موجیبہ جزیہ موجیبہ جزیہ بعض الحیوان ناتق شابش فبعض الحیوان ناتق نتیجہ لکھئے فبعض الحیوان ناتق ضرب رابع بھئی ضرب رابع بعض الانسان حیوان بعض الانسان حیوان وَلَا شَيْعَ مِنَ الْإِنسَانِ بِحَجَرٍ وَلَا شَيْعَ مِنَ الْإِنسَانِ بِحَجَرٍ دونوں میں سے کوئی سالبہ ہے تو سالبہ جزیہ نتیجہ نکالیے سالبہ جزیہ نتیجہ نکالیے شابش فبعض الحیوان لَيْسَ بِحَجَرٍ فبعض الحیوان لَيْسَ بِحَجَرٍ ضرب خامس ضرب خامس کلو انسان حیوان کلو انسان حیوان وَبعض الانسان کاتب وَبعض الانسانی کاتب دونوں میں سے کوئی سالبہ ہے نہیں تو مجیبہ جزیہ نتیجہ نکالیے شابش فبعض الحیوانی کاتب یہ نتیجہ آگیا فبعض الحیوانی کاتب ضرب سادس لکھئے بھئی ضرب سادس کلو انسان حیوان کلو انسان حیوان وَبعض الانسانی لَيْسَ بِكَاتِبِن جی ان دونوں میں سے کوئی سالبہ ہے دونوں میں کوئی سالبہ ہے بھئی تو نتیجہ کیا آئے گا سالبہ جزیہ نکالیے نتیجہ بھئی شابش نتیجہ آیا فبعض الحیوانی لَيْسَ بِكَاتِبِن فبعض الحیوانی لَيْسَ بِكَاتِبِن بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام پھر سن لیجئے بھئی آج ہم نے شکل سانی کی اس بات کے لیے جو دلیل خلف ذکر کی جاتی ہے جو دلیل عقص قبرہ ذکر کی جاتی ہے اور جو دلیل عقص سغرہ ذکر کی جاتی ہے ان کو حل کیا عقص سغرہ میں پھر تین عمل کرنے پڑتے ہیں عقص سغرہ پھر عقص ترتیب اور پھر عقص نتیجہ اور اس کے ذریعے دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے اس کے بعد شکل سالس کے بارے میں ہم نے پڑا کہ شکل سالس کے اندر ایجاب و فعلیت سغرہ شرط ہے اور اسی طرح کلیت احدى المقدمتین بھی شرط ہے اس کے اندر اور اس کے اندر چھے ضربیں نتیجہ دیتی ہیں تین کا نتیجہ موجبہ جزیہ آتا ہے اور تین کا نتیجہ سالبہ جزیہ آتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ جو شکل اول جو ہے اس کے نتیجے میں چاروں محصورات آتے ہیں موجبہ کلیہ بھی موجبہ جزیہ بھی سالبہ کلیہ بھی اور سالبہ جزیہ بھی جبکہ شکل سانی کے اندر نتیجہ ہمیشہ سالبہ آتا ہے کبھی سالبہ کلیہ اور کبھی سالبہ جزیہ جبکہ شکل سالس میں نتیجہ ہمیشہ جزیہ آتا ہے شکل سالس میں نتیجہ کبھی موجیبہ جزیہ آئے گا کبھی سالبہ جزیہ اور چھے ضربیں اس کی نتیجہ دیتی ہیں تو ان میں سے تین کے اندر نتیجہ موجیبہ جزیہ آئے گا اور تین کے اندر سالبہ جزیہ آئے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام واللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی